ہائے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بھی بہت اچھے ہوں گے مست ہوں گے سوست ہوں گے دوستو بیلکم مائی نیو بلوگ اینڈ گوڈ ایمننگ سبھی کو کیونکہ ابھی سام کے پانچ بجنے بالا ہے ابھی چھوٹی نہیں ہوئے میرا پانچ بجنے چھوٹی ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ سب کو کچھ بتا دیتا ہوں کچھ بتا دیتا ہوں اور کچھ اور بتاؤں گا روم پر جانے کے بعد پہلے بتا دیتا ہوں کہ کیا بتاؤں گا چھوٹ ہے دوستو اور ویڈیو میں پہلے لاس تک بنے رہیے اور چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چلیے میں آج کے ویڈیو میں میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ جو گروپ ڈی کے تیاری کر رہے ہیں اور جو گروپ ڈی کا ایک جام دے دیئے ہیں اب ان کو پی ٹی دینا ہے جس کو فیزیکل بولتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ میرا ریجلٹ ہو جائے گا اور پی ٹی کے تیاری کرنا چاہیے تو ان کے لئے میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی کس طرح سے ہوتا ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور پی ٹی میں کتنا پرسنٹ پاس ہوتے ہیں پی ٹی کے لئے کتنا لڑکا کو بلایا جاتا ہے کتنا پرسنٹ لڑکا کو بلایا جاتا ہے ٹھیک ہے آج کے ویڈیو میں یہی سب آپ سب کو بتاؤں گا اور میرا پی ٹی کیسے ہوا تھا میں کہاں پہ دیا تھا فیزیکل یہ سمائے آپ سب کو بتاؤں گا دوستو ویڈیو میں لاس تک بنی رہی گی اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں کچھ دیر کے بعد چھٹی ہوگا پھر روم پہ جائیں گے تو پورا پارٹ بائی پارٹ آپ سب کو بتاؤں گا اے ٹو جیڈ جتنا بھی فیزیکل میں ہوتا ہے اور جہاں پہ فیزیکل سنٹر پہ جاتے ہیں تو وہاں کیا کیا دوکمنٹس لگتا ہے یہ بھی میں آپ سب کو بتاؤں گا ویڈیو میں لاس تک بنی رہی ٹھیک ہے ابھی تو فیلال میں ڈیوٹی پر ہوں کچھ دیر کے بعد میرا ڈیوٹی ختم ہوگا پھر روم پہ جائیں گے تو آپ سب سے ملیں گے ٹھیک ہے دوستو سو ہی رہی ہے لنج میں بھی آیا تھے تو سو رہی تھے ابھی بھی سو رہی ہے پھائے پورا سریر میں درہ جیسا لگ رہا ہے دوستو کیونکہ آج بہت تھک گیا ہوں اور بکھار جیسا بھی لگ رہا ہے کیونکہ دو تین دن پہلے سردی ہو گیا تھا اور سردی بھی ابھی بھی ہے لیکن اچھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ناپ کے پاس دانا پھر تھی ہے گرمی سے تھوڑا بکھار جیسا بھی لگ رہا ہے پھر بھی چلیے میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں یہ جو فیزیکل کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں فیزیکل ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا پروسس ہوتا ہے چلیے پورا ڈیٹیل سے میں آپ سب کو بتاتا ہوں پہلے میں اپنی بارے میں بتاتا ہوں کہ جب میرا فیزیکل ہوتا تھا تو کیسے کیسے ہوتا تھا کب ہوتا تھا ریجلٹ کے کتنے دن کے بعد فیزیکل دیئے تھے ہم پہلے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو جب میرا ریجلٹ ہوتا تھا اس کے ایک ڈیڑھ مہینہ کے بعد فیزیکل کا وہ لیٹر آیا تھا تو جب ریجلٹ نکلا تھا اسی ٹیم سے میں فیزیکل کے لیے تیاری کرنا چالو کر دیا تھا ٹھیک ہے جیسے ایک ڈیڑ مہینہ میرے پاس ٹائم تھا فیزیکل کے لیے جب سے ہوتا کر دیا اور میرا فیزیکل ہوا تھا ناغپور میں انجنی اسٹیشن ہے وہاں ایک گراؤنڈ ہے بڑا بڑا تھا اسے میں میرا فیزیکل ہوا تھا اور جب میرا فیزیکل ہوا تھا اسٹیم کھالی رننگ تھا ایک ایک کلومیٹر کا رننگ تھا وہ جو پائیٹیس کے جی کا بجن جو کندھا پر لے کے جانا ہوتا ہے بوری وہ نہیں تھا اسٹیم میرا دوہزار پندرے میں ہوا تھا پیزیکل اب ادھر پائیٹیس کے جی کا وہ بجن بھی سو میٹر لے کے جانا پڑتا ہے کندھا پر اسٹیم جب میرا فیزیکل ہوا تھا اسٹیم کھالی رننگ تھا ایک کلومیٹر چار ایک کلومیٹر دوڑنا تھا چار منٹ پندرہ سیکنڈ میں پھورا کرنا تھا کمپلیٹ اسٹیم پہلے تو میرا ہو گیا تھا تین تین تیرپن میں ہو گیا تھا میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا رنن ایک مہینہ سے کیونکہ تیاری کر رہا تھا اسی لیے تھوڑا میرا دوڑا تھا لیکن دو باہر کے ٹائم میں میں دوڑا تھا لگ بھاگ گیارہ بارہ بج رہا تھا دھوک بھی بہت تیج کا تھا پھر بھی کسی طرح سے پار لگا دیا ٹھیک ہے دوستو اور اب کیسے ہوتا ہے فیزیکل چلیے میں اس کے بارے میں میں آپ سب کو بتاتا ہوں اور جب آپ سب فیزیکل دینے کے لیے جائیے گا تو سب سے پہلے آپ ساتھ میں لے لیجیے گا ایک ایڈنٹی کارڈ اور تین چار پھوٹو کیونکہ کہیں کہیں پہ پھوٹو جو کول لیٹر رہا تھا اس کا پھوٹو صحیح سے دکھائی نہیں دیتا ہے تو کہیں کہیں پہ ایڈنٹی کارڈ پوچھ دیتا ہے جیسے ہو گیا وہ وٹار ایڈی کارڈ چاہے ادھار کٹ ہو گیا چاہے پین کٹ ہو گیا یہ سب تین میں سے کوئی ایک رہے گا تو آپ ساتھ میں لکھے جائیے گا ٹھیک ہے اور تین چار پھوٹو لے لیجیے گا کہیں کہ وہاں بھی ایک پھارم بھرنے کراتا ہے سکھنے چار کرنے کراتا ہے نام لکھنے کراتا ہے رون نمبر لکھنے کراتا ہے یہ سب بھر باتا ہے وہاں پہ میں جب گیا تھا فیزیکل دینے کے لئے تو اس ٹام یہ سب پروسس کیا تھا اب ادھار میرے کو معلوم نہیں ہے لیکن ابھی بھی کرواتا ہوگا ٹھیک ہے ساتھ میں لے لیجیے گا جیادہ بجل تھوڑی ہوتا ہے ساتھ میں لے لیجیے گا اگر کروائے تو ٹھیک نہیں کروائے تو کوئی بات نہیں تو میں لے لیا تھا تین چار پھوٹو لے لیا تھا اور ہو گیا ایڈیٹنگ کارڈ تھا آدھار کارڈ یہ سب میں لے لیا تھا اور اندر جب گیا تھا گرانڈ میں گیا تھا تو اس سے پہلے ایک پھرم ملا تھا اس کو بھرنے کا تھا نام ہو گیا ایڈریس ہو گیا اور پھادر نے یہ سب پورا بھرنے کا رہتا ہے اور ایک ڈیکلیریشن رہتا ہے ہندی چاہے انگلیس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور وہ جب ملاتا ہے پہلے والے میں ملاتا ہے اس لئے وہ لکھواتا ہے اور یہ سب ڈیٹ او بارت یہ سب پورا جو اس میں رہے گا لکھنے کے لئے اس میں بھرواتا ہے پھر تھم لگواتا ہے لیفٹ ہینڈ کا تھم لگوائے گا یہ سب پورا پروسیج کروائے گا اس کے بعد فارم بھراتا ہے اس ٹیم جو اس میں کھولتا ہے وہ سب دینا پڑتا ہے پھر اتنا پروسیج ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کو جو بیٹ اٹھانے کا رہتا ہے 35 کیجی کا 35 کیجی کا بوائج کے لئے دیکھئے 35 کیجی لے کے 100 میٹر جانا لڑکے کے لئے دو منٹ میں جیسے 100 میٹر آپ کو کندھا پر لے کے جا کے دو منٹ میں آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے دو منٹ کے اندر آرام سے کوئی بھی لپکے بھی جائے گا تو پہنچ جائے گا دو منٹ سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے پہلے بیٹ کر لیتا ہے 35 کیجی ایک بوری میں بانو رو بھرا ہوا رہتا ہے میں تو میں فیجیکل دیا نہیں تھا اس نے میرے ٹائم میں یہ فیجیکل تھا نہیں لیکن میں سنا ہوں اور پوچھا بھی ہوں کی کیسے کیسے ہوتا ہے تو بتایا گیا کی اس طرح ہوتا ہے تو میں آپ سب کو بتا رہا ٹھیک ہے دوستو 35 کیجی کبوری رہے گا اس میں بالو بھرا رہے گا کندھا پر اٹھا کے آپ کو سو میٹر دو مینٹ میں پہنچنا ہے وہاں پہ سو میٹر کے پاس سو میٹر جانا رہتا ہے کندھا پہ لے جا سکتے اگر کندھا پہ سے گیر گیا بوری نیچے تو آپ کو پھر نکال دیا جائے گا انفک کر دیا جائے گا ایسا میں سنا ہوں اور ایسا ہوتا بھی لیکن اس میں گھوڑانے کی کوئی بات نہیں کندھا پہ لیجئے اور آرام سے دو منٹ سے پہلے پہنچ جائے گا سب سب پہلے یہی لیا جاتا ہے جس کے بعد پھر جب اس میں پاس ہو جائے گا اس کے بعد پھر رننگ لیا جاتا ہے جو 1 کلومیٹر دوڑنے کراتا جو 35 کے جی کراتا دو منٹ دو منٹ میں تو اس میں بھاگ کے نہیں جائے گا اگر اس میں بھاگ کے جائے گا پہلے تھک جائے گا پھر رنی کرنے کر آئے گا تو اس میں گھوڑانے کی بات نہیں 35 kg کندھا پر اٹھائیے اور آرام سے 100 میٹر پیدل بھی لپک کے بھی جائے گا تو پہنچ جائے گا دو منٹ سے پہلے ہی ٹھیک ہے اس میں زیادہ کوئی فائل ہوتا نہیں ہے پاسی ہو جاتا ہے اور گرلز کے لیے ہے لیڈیز کے لیے کی 20 kg لے کے جانا رہتا ہے ان کو 20 kg کا بوری رہتا ہے 100 لے جانا رہتا ہے 22 منٹ میں ٹھیک ہے گرلز کے لیے میں بتا رہا ہی اور رننگ ان کا رہتا ہے 1 km 1 km رہتا ہے لیکن timing بڑھا دیا جاتا ہے 5 منٹ 40 سکنڈ میں پہنچ رہتا ہے 1 km اور boys کے لیے 1 km 1 km جانا رہتا ہے چار منٹ 15 سکنڈ boys کے لیے دونوں کیلئے میں آپ کو بتا دیا بھائی ریلوی روپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں اور جو exam دے دی ہیں جن کا exam ہو گیا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ ریجرد ہو جائے گا اور ان کو تو معلوم ہو گا کتنا میرا پلس آ رہا ہے نمبر تو وہ ابھی سے ہی یہ فیجیکل کی تیاری کرنا چلو کر دیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ ریجرد آتا ہے پھر ترانت کولیٹر آجاتا ہے فیجیکل کے لئے پیٹی کے لئے تو ان کے پاس ٹیم نہیں مل پاتا ہے فیجیکل کی تیاری کرنے کے لئے اسی لئے جن کو لگ رہا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا وہ ابھی سے فیجیکل کی تیاری کرنا چلو کر دیجئے کوئی کوئی تو رہتے ہیں پتلے دوبلے رہتے ہیں تو ان کا زیادہ کچھ دکت نہیں ہوتا ہے جن کا سریر بھاری رہتا ہے موٹا پا زیادہ رہتا ہے تو دوڑنے میں دکت ہوتا ہے تو ان سب کے لئے ہے کہ جب دکت ہوتا ہے تو ابھی سے فیجیکل کی تیاری چلو کر دیجئے اگر آپ کے گاؤ میں چاہے سہر میں آس پاس میں کوئی پلے گراؤ ہے چاہے روڈ ہے وہ پہ جا پی ٹی کے لئے تیاری کرنا چلو کر دیجئے کیونکہ پی ٹی بہت آس نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے جب میں فیجیکل کی تیاری کیا تھا تو لگ بھگ ڈیر مہینہ لگا تھا میرے کو تیاری کرنے میں لگ بھگ ڈیر مہینہ تیاری کرنے کے باب جوت میں تین تین چنگ تین تیر پن میں کمپلیٹ کیا تھا یہ سمجھ یہ ایک ڈیر مہینہ لگا تھا تب اتنا میک اپ ہوا تھا اگر دہ دن پندرہ دن ملے گا تو جن کا شریر بھاری موٹا پا ہے ان کا بس سے ہو نہیں پائے گا اسی لیے تیاری کارنا چلو کر جی ٹھیک ہے دوستو کیونکہ فیزکل ٹیسٹ بھی ہاتھ ہوتا ہے اتنا بھی ہاتھ نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی چھٹائیا ہوتا اور اس میں ریزلٹ سے تین گنا ریزلٹ تین گنا دیتا ہے جیسے جتنا بیکنسی اسے تین گنا ریزلٹ دیتا ہے اسی میں چھٹنے کے لیے اس میں ہو گیا پھر میڈکل ہو گیا پھر ڈاکومنس ہو گیا اس میں چھٹائیا ہوتا ہے اور باقی پیٹے میں کچھ ہوتا نہیں ہے بس اتنا ہی جتنا آپ سب کو بتا دوستو اتنا ہی ہوتا ہے پیٹی کی تیاری ابھی سے چالو کر دیجئے جن کو لگ رہا ہے کہ میرا جیز ہو جائے گا سب ٹی کی تیاری ابھی سے چالو کر دیجئے کیونکہ کسی کو ٹائم ملے گا کسی کو نہیں بھی ملے گا اسی لیے پہلے سے کمپلیٹ کر کے رکھئے ٹھیک ہے آج کا ویڈیو آپ سب کو کیس لگا کومنٹ میں لگ کے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے دوستو اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ سبسکرائب کر دیجئے گا آج کے ویڈیو میں اتنا ہی دوستو پھر نیکس ویڈیو آپ سب سے ملیں گے جب تک کے لیے بار اور جائے ان